پاکستان اقبال کے خوابوں کی تابیر پاکستان قائد کی جید و جہد کا سمر تئیس مارٹ یوم پاکستان ہمارا فخر پاکستان زندہ بار اسلام علیکم ٹیلن نیوز پہ خوش آمدید میں ہوں احسان الہی اور میں ہوں طیبہ ستار ٹیلن نیوز کی جانب سے پوری پاکستانی قوم کو یوم پاکستان کی مبارک بات بلٹن میں سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز یوم پاکستان آج ملی جوش و جذبے سے منایا گیا اسلامباد میں دن کے آغاز پر اکتیس توپوں کی سلامی صوبائی درحلقومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی دی گئی علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی فضائیہ کے چاکو چوبن دستے نے مزار کے گارڈز کے فرائض سمحا لیے ہمارا ویہن پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر حقیقی فلاحی ریاست میں تبدیل کرنا ہے ہم بانیان پاکستان کو ان کی خدمات اور قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں صدر مملکت آر فلوی اور وزیراعظم عمران خان کے یوم پاکستان کے موقع پر خصوصی بیانات امریکی صدر جو بائیڈن کا صدر مملکت آر فلوی کو خط خط میں یوم پاکستان کے موقع پر پاکستانی قوم کو بھی مبارک بات پیش کی یوم پاکستان کے حوالے سے لاہور ویسٹ منشمنٹ کمپنی کی کلین لاہور ریلی ویسٹ منشمنٹ کمپنی کے ملازمین اور گاڑیوں کی شمولیت پنجاب حکومت نے نیب کی سیکیورٹی فراہم کرنے اور ریڈ زون قرار دینے کی درخواست منظور کر لی پنجاب حکومت کی سب کیمنٹ کمیٹی برائے امن و امان نے مریم نواز کی پیشی کے دوران نیب آفیس کو ریڈ زون قرار دینے کی منظوری دے دی ہے ان سی او سی کا کرونا کی تیسری لہر پر قابو پانی کے لیے سخت پابندیوں کا اعلان کاروبار ہفتے میں صرف پانچ دن کھلیں گے تمام کاروباری سرگرمیاں رات آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ پاکستان کو روامہ کرونا کی دوسری چینی ویکسین ملنے کا امکان چوتھی کھیپ چھبیس مارچ کو اسلامباد پہنچنے کا امکان اور لاہور ہائی کورٹ نے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم کے خلاف مقدمہ درش کرنے کے فیصلے پر عمل درامت معتل کر دیا ایڈ لینز آپ نے جانی بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یوم پاکستان ملک بھر میں ملی جوش جذبے کے ساتھ بنایا جا رہا ہے اسلامباد میں دن کے آغاز پر اکتیس توپوں اور صوبائی دہلکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی دی گئی جبکہ یوم پاکستان کی مناسبت سے آج ملک بھر میں عام تاتیل ہے یوم پاکستان پر لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی اور پاک فضائیہ کے چاکو چوبن دستے نے مزار کے گارڈز کے فرائض سنبھالے اس تقریب کے مہمان خصوصی ائر وائس مارشل ندیم اختر خان تھے گارڈز نے مہمان خصوصی کو سلامی دی اور گارڈ آف آنر پیش کیا جبکہ ائر وائس مارشل ندیم اختر خان نے مزار پر پھول رکھے اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے دوسری جانب اسلامباد میں بارش کے باعث تئیس مارچ کی پریڈ اب پچیس مارچ کو ہوگی جس میں تینوں مسلح افواج سمیت مختلف اداروں کے دستے حصہ لیں گے آئی ایس پی آر کے مطابق پچیس مارچ کی پریڈ کا وقت اور مقام وہی ہوگا جو پہلے سے تیہ شدہ ہے پچیس مارچ کو یوم پاکستان کی پریڈ کے موقع پر اسلامباد اور راولپنڈی میں عام تاتیل کا اعلان کیا گیا ہے دوسری جانب صدر مملکت آریف فلوی اور وزیراعظم عمران خان نے یوم پاکستان کے موقع پر خصوصی بیانات جاری کیے صدر مملکت نے اپنے بیان میں کہا کہ آج ہم بانیان پاکستان کو ان کی خدمات اور قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ تئیس مارچ انیس سو چالیس ایک تاریخی دن ہے آج ہم بابای قوم اور تحریکی آزادی کے ان تمام رہنماوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں صدر مملکت نے کہا کہ آج ہم پاکستان کو ایک معاشی طور پر مضبوط اور خوشحال ملک بنانے کے عظم کا اعادہ کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ آج اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے بھارتی سیکیورٹی فورسز نے کشمیریوں کو سات دہائیوں سے محکوم بنا رکھا ہے کشمیریوں کو بدترین جبر اور ریاستی دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا ہے ہم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں ان کی حمایت جاری رکھنے کا احد کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ 23 مارچ 1934 ایک تاریخی موقع تھا جبر سغیر کے مسلمانوں نے خود کو ہندوتوہ ذہنیت کے جبر اور غلامی کے شکنجوں سے آزاد کرنے کے لیے ایک الہدہ وطن کے قیام کا فیصلہ کیا آج ہم بابا قوم اور تحریک آزادی کے ان تمام رہنماوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں بولٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوم پاکستان پر صدر مملکت آر ایف الوی کو خط لکھ کر مبارک بات پیش کی ہے پاکستانی قوم کو بھی مبارک بات پیش کی ہے خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ پارٹنرشپ علاقائی امن و خوشحالی کے مشترکہ مقصد پر مبنی ہے اور مشترکہ چیلنجز کے لیے باہمی تعاون جاری رکھیں گے امریکی صدر نے اپنے خط میں کہا کہ امریکی صدر نے قیام امن کرونا وبا اور محولیاتی تبدیلی پر قابو پانے کے لیے تعاون جاری رکھیں گے ہم پاکستان کے ساتھ شراکتداری کو مستقبل میں مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں خبروں میں آپ کو مزید بتائیں گے کہ پنجاب حکومت نے نیب کی سیکیورٹی فراہم کرنے اور ریڈ زون قرار دینے کی درخواست منظور کر لی پنجاب حکومت کی سب کیابنٹ کمیٹی برائے امن و امان نے مریم نواز کی کلپیشی کے دوران نیب آفیس کو ریڈ زون قرار دینے کی منظوری دے دی ذرائع کا کہنا ہے کہ پچیس اور چھبیس مارچ کو رینجرز اور پولیس نیب آفیس اور گرد و نواح میں تائنات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے جبکہ سلسلے میں پنجاب حکومت نے رینجرز کی خدمات لینے کے لیے وزارت داخلہ کو خط بھی لکھ دیا ہے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا واضح رہے کہ نیب لاہور نے مریم نواز کو چھبیس مارچ کو طلب کر رکھا ہے اور اس سلسلے میں نیب نیم نومان کی صورتحال کو کابو میں رکھنے کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کو رینجرز پولیس کی تائناتی اور نیب کو ریڈزون قرار دینے کی درخواست کی تھی آگے بڑھتے ہوئے اب بات کر لیتے ہیں کچھ انسی او سی اجلاس کے حوالے سے اصداد کرونا کے ادارے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر انسی او سی نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر میں جہاں بھی کرونا کیسز کی شرح آٹھ فیصد سے تجاوز کرے گی وہاں کاروبار ہفتے میں صرف پانچ دن کھلے گا اور تمام کاروباری سرگرمیاں رات آٹھ بجے بند کر دی جائیں گی وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اصداد عمر کی زیر صدارت انسی او سی کا اجلاس ہوا جس میں ملک میں کرونا کی صورتحال پر جائزہ لیا گیا اعلامیہ کے مطابق انسی او سی نے ملک بھر میں کرونا کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں رات آٹھ بجے تک تمام کاروباری سرگرمیاں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ملک میں ہفتے میں دو دن کاروباری سرگرمیاں بند رہیں گی تاہم کاروبار بند رکھنے کے لیے دو دنوں کا تائین وفاق کی اکائیاں کریں گی انسی او سی کا کہنا ہے کہ فیصلوں کے اطلاق آٹھ فیصد سے زیادہ مصبت شرع والے ازلاع اور شہروں پر ہوگا جبکہ آٹھ فیصد سے کم مصبت شرع والے علاقوں پر پہلے سے نافذ پابندیاں جاری رہیں گی انسی او سی کے مطابق ملک بھر میں سینما اور مزارات مکمل بند رہیں گے جبکہ کرونا ایس او پیس کے تحت تین سو افراد تک کے اجتماعات کی اجازت ہوگی اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ سپورٹس، تہوار، ثقافتی اور دوسری تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی جبکہ بند مقامات پر ہونے والی تمام ثقافتی، موسیقی اور مذہبی اجتماعات پر بھی پابندی ہوگی مزید بات کریں گے کرونا کے حوالے سے پاکستان کو روامہ کرونا ویکسین کی دوسری کھیپ ملنے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق پاکستان کو کرونا ویکسین کی کھیپ چین سے ملے گی اور یہ چوتھی کھیپ چھبیس مارچ کو اسلام آباد پہنچنے کا امکان ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کین سائنو ویکسین کی ساٹھ ہزار ڈوزز ملیں گی اور پاکستان کو ملنے والی کین سائنو کی یہ پہلی کھیپ ہوگی ذرائع کے مطابق چین سے سائنو فارم ویکسین کی دس لاکھ دوزز بھی اس ماہ پاکستان پہنچ جائیں گی ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے سی ای او کی زیر صدارت یوم پاکستان کے موقع پر ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اسی حوالے سے نرگس صدقی نے ریپورٹ تیار کی ہے اب بھی دیکھئے یوم پاکستان کے حوالے سے لاہور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی نے کلین لاہور ریلی کا انعقاد کیا پریڈ میں ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے ملازمین اور گاڑیوں نے شرکت کی کلین لاہور ریلی کا مقصد آج کی دن کی مناسبت سے کلین لاہور مشن میں جوش جذبہ پیدا کرنا ہے سی ایو ایل ڈیو ایم سی کا کہنا تھا کمپنی اپنے ملازمین کی حوصلہ وزائی کے لیے ہم وقت موجود ہے عمران علی سلطان سی ایو لاہور کا کہنا تھا لاہور کو صاف سترہ رکھنے کا مشن اور اس کے حصول کے لیے ملازمین کا جان فشانی سے کام کرنا اولین ترجیح ہوگی ان کا کہنا تھا چی ہزار کنٹینرز چودہ اگز تک لاہور کے مختلف علاقوں میں نصب کر دیا جائیں گے سی ایو ایل ڈیو ایل سی کا کہنا تھا شہر کے خالی پلارس میں موجودہ مصنوعی کورا پوائنٹ سے سات دن کے اندر کورا اٹھا لیا جائے گا عمران علی سلطان کا کہنا تھا جلد ہی نئی مشنری کا پروکریمنٹ پروسیس بھی مکمل کر لیا جائے گا نئی مشنری کے آتے ہی صفائی کی انتظامات میں مزید تیزی آئے گی ہمارا مشن ہے کہ بہت جلد ہم اپنے ٹارگرز حاصل کر لیں گے ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی بولٹن کے اختتام میں خبر شامل کریں گے کھیلوں کی دنیا سے جہاں لاہور ہائی کورٹ نے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے فیصلے پر عمل درامت موطل کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے کرکٹر بابا رازم کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار کے وکیل کا موقف تھا کہ ٹرائل کورٹ نے مقدمہ درج کرنے کا حکم دینے سے قبل ان کو نہیں سنا اور عدالتی حکم کے برعکس نئی درخواست پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا عدالت سے استعداہ ہے کہ عدالت ٹرائل کورٹ کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ قلعدم قرار دے اس پر ہائی کورٹ نے بابا رازم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے فیصلے پر عمل درامت موطل کر دیا اور حکم دیا کہ حامیزہ مختار خود یا اپنے وکیل کے ذریعے موقف پیش کریں عدالت نے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ سے بھی دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ٹیلن نیوز کے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز